اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عبد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بی بی مریم کے بدن سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے تو اب اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتے ہیں جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا جیسے کہ نصارہ کی ایک جماعت کا یہی عقیدہ تھا اور جیسے یہود کہتے تھے کہ ازیر خدا کا بیٹا ہے یہودیوں نے کہا کہ ازیر خدا کا بیٹا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ نے کہا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند و بالا ہے اللہ کی ذات منزہ ہے پاک ہے ان باتوں سے یہ جو جوٹھی باتیں کر کے اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے جب یہ بات تم نے کہی ہے تم نے ایک بہت بڑی بات کہی ایک ایسی بات کہی ہے جس کو کوئی دنیا کا عقل مند تسلیم نہیں کر سکتا اللہ نے فرمایا تم نے ایسی بات کیا کہ یہ بات سنگے تو آسمان پھڑ جائیں گے اللہ نے فرمایا کہ اس ایسا مقالہ جو ان فاجر اور کافر مشرقوں نے کہا ہے کہ خدا کا بیٹا ہے اگر یہ پہاڑوں کو سنوا دیا جائے تو وہ اللہ کی عظمت کے سامنے جو ہے آسمان کے پہاڑ بھی پھڑ جائیں گے چونکہ آسمان ہو زمینے ہو پہاڑ ہو سب اللہ تعالی کی مخلوق ہے جو اللہ کی بہدانیت کی دلیل ہے اور یہ بات واضح ہے کہ کوئی معبود بر حق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی لا شریک لہو جس کا کوئی شریک نہیں وَلَا نَذِيرَ لَهُ اور جس کی کوئی مثیل نہیں وَلَا وَلَدَ لَهُ نَا اس کا کوئی بیٹا ہے وَلَا صَاحِبَتَنَا اس کی کوئی بیوی ہے وَلَا قُفَعَ لَهُ نَا اس کے کوئی برابر ہے بَلْهُ وَلْأَحَدُ السَّمَدْ وہ اکیلہ ہے اللہ تعالی کی ذات اور بین یاد ہے اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے وَفِي قُلِّ شَئِنْ لَهُ آَيَتٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ اسی لیے شاید نے کہا کہ جب تم کسی بھی نظر ڈالو آزمان ہوں پہ زمین ہوں پہ پہ پہاڑوں پہ ہر چیز دلالت کر رہی ہے کہ وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں شرک ایک ایسی بلا ہے کہ جس سے آزمان بھی گھبرائے زمینیں بھی پہاڑ بھی اور ساری مخلوق بھی مگر یہ انسان اور جن ہیں جو خدا کے شریک بنا رہے ہیں حضور نے فرمایا اپنے موت آجب موت کے قریب آئیں تو ان کو تلقین کرو کلمہ توحید کی تاکہ ان کی آخری لفظ جو ہیں وہ کلمہ توحید ہو قائدہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں ان کو نہ کہیں کہ کلمہ پڑھو چونکہ بیماری ہے موت ہے ہو سکتا ہے قید میں نہیں پڑھتا اس لیے آپ پڑھیں گے جب تو اس کو خود بخود یاد آ جائے گا آپ پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ اور جب اس نے پڑھ دیا موت کے وقت میں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتی ہیں اور صحابہ نے پوچھا حضور اچھا اگر موت کے علاوہ وہ ویسے سیت و تندرستی میں بھی اللہ کی توحید کا اقرار کرنے میں پھر اس کے لیے بھی جنت واجب ہے حضور پاک نے فرمایا مجھے قسم ہے اوزاد پاک کی جس کے قبضہ ایک قدرت میں میری جندگی ہے اگر سارے آسمان آئیں زمینے آئیں ان کے دربیان جو کچھ ہے وہ صحابہ ہے ان کو قیامت والے دن میزان کے ایک پڑھے میں رکھا جائے اور ایک پڑھے میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ تو کلمہ توحید جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور سارے چیزیں جو ہے اس سے بالکل آقیر ہو جائیں گی اسی سے وہ حدیث بھی تاکہ ایک مشہور حدیث مبارک ہے کہ ایک آدمی کے نام عمال قیامت والے دن اللہ کی درگاہ میں پیش ہوں گے اور وہ ریجسٹر ہوں گے بھرے ہو گے اور ایک طرف اور نیکیوں والے پرڑے کی طرف صرف ایک چھوٹا سا کاغذ ہوگا اللہ حکم فرمائیں گے کہ وزن کریں تو بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ کیا وزن کریں گے یہ سارے میرے گناہ ہیں اور ایک چھوٹا سا کاغذ ہے تو وزن تو واضح ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں اللہ مہنے میں کبھی ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر میں ظلم سے پاک عدل ہوگا اور انصاف ہوگا جب وہ رکھیں گے میزان میں پلڑے میں رکھیں گے تو وہ جو چھوٹا بیتاہ کاغذ ہے نا وہ بھاری ہو جائے گا وہ سب اٹھے ہیں وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ اتنا بھاری چیز کیا ہے جب کول کے دیکھیں گے تو اس میں گواہی ہوگی اللہ نے فرمایا میرے بندے تم نے ایک دن دل سے اخلاص سے یقین سے میرے کلمے کی شہادت دی تھی آج اسی کلمے کی دورت میں تمہیں جنت بھیج رہا ہوں کیونکہ پہاڑ جو ہے نا اللہ اگر ان میں بھی شعور پیدا کر دے وَإِنَّ مِنْ حَالَمَا يَحْبِدُ مِنْ خَشِيَدِ اللَّهِ یہ بھی اللہ کے ڈر سے گر جائیں گے پھڑ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں میں بھی شعور پیدا کر سکتے ہیں وہ چاہے تو آسمانوں اور زمینوں میں بھی شعور پیدا کر سکتے ہیں زمینیں پھڑ جائیں گے غصے میں یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے پہاڑ بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آج تم پر کوئی گدرہ جیسے نے اللہ کا ذکر کیا ہو یہ خیر کی باتیں سننے کے لیے اللہ ان کو بھی توفیق دیتے ہیں اور پہاڑ بھی بھولتے ہیں پہاڑ بھی گواہی دیتے ہیں اس نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب اللہ نے اپنی مخلوق پیدا فرمائی اور اس کے اندر درخت پیدا فرمائے تو زمین میں کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر بنی آدم آتے تھے اور ان کے لیے اس میں فائدہ تھا نفع تھا وہ ہر درخت میں انسانوں کے لیے فائدہ تھا لیکن جب ان بدبختوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کا بیٹا بنایا زمینے بھی پھٹ گئیں اور درخت جو تھے وہ بھی کڑوے ہو گئے اللہ کے فرشتے بھی بسے میں آ گئے اور جہنم بھی دہک گئے اللہ کا شریک بناتے ہیں اللہ کا بیٹا بناتے ہیں صحیح ہیں ان کے اندر بخاری اور مستمی روایت ہے حضرت بھی موسیٰ علیہ اللہ تعالیٰ نے اسے کہ میرے آقا نے فرمایا اللہ سے بڑا صبر والا قون ہے کہ لوگ اس کی اولادیں بناتے ہیں بیدیاں بناتے ہیں ان کو پھر بھی رزق دیتا ہے ان کو رزق بھی دیتا ہے ان سے مصیبتوں کو دفع بھی کرتا ہے وہ اللہ کے لیے اولاد بناتی ہیں اللہ کے ساتھ نسبت کرتے ہیں لیکن وہ ان کو رزق بھی دیتی ہیں سیحت بھی دیتی ہیں اللہ کی شان کے یہ لائک ہی نہیں ہے کہ اللہ کسی کو بیٹا بنائے کیونکہ بیٹا تو اس کے کفو ہوتا ہے اس کی جن سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو پاک ہیں اس کا بیٹا کہتے ہو سکتا ہے ساری مخلوق تو اس کے لیے ہیں اس کے بندے ہیں جو کجا سمانوں میں اور زمینوں میں ہیں سب اللہ کے بندے ہیں اللہ نے جب سے ان کو پیدا کیا ہے سارے اور قیامت تک جو پیدا اللہ جانتے ہیں ہوں کہ کتنے ہوں گے مرد بھی اور عورتیں بھی بڑے بھی اور چھوٹے بھی اور سب اکیلے حاضر ہوں گے قیامت والے دن اللہ ناصر کوئی ان کی مدد ورہ نہیں ہوگا بلا مجیرہ اللہ وحد اولا شریک الار نہ کوئی پناہ دینے والا ہوگا فیحکم فی خلقہی بمائشا اپنے بندوں میں وہ حکم فرمائیں گے وہوالآدر والذی لا یظلم مثقال ذرہ ولا یظلم آحدا اللہ تبارک و تعالیٰ ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے وہ ظلم سے پاک ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ دلیفی سما و آدی و لہو ہے اللہ و اللہ و علم موسیقی